ہم کون اور ہماری کیا حیثیت ہے ہم تو صرف اپنا نام اس بارگاہ میں لکھوانے کے لئے کہ یا رسول اللہ ہم گناہ گار خطاکار سیاہ کار بدکار لیکن ہم تیرے امتی ہیں ہم نے کوشش کی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے جب تک ہمارے جان میں جان اللہ کے فضلوں کرم یہ ایک جج جس کی توہین ہوتی ہے تو آپ بندوں کو کٹیرے میں کھڑے کر دیتے ہیں وجہ تخلیق کائنات محسن انسانیت کریم علاقہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرے اور آپ اس کو پرموٹ کرنے لگ جائیں کتنے افسوس کی بات ہے کتنے شرم کی بات ہے یہ جو ارجنٹ میٹنگ بلائی گئی چند دن پہلے عالی عدلیہ نے جو ناموس رسالت کے حوالے سے لائین مردود مرتد مبارک شانی کیس لگا ہوا تھا جس پہ جو ابزرویشن دی جس میں آئین کو پامال کیا گیا قرآنی اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات کو پامال کیا گیا تو بانعوذ باللہ آئین کے اس خلاف ورزی کے اگینسٹ قانون کے اس پامال کرنے کے خلاف اور ایک ایسے تب کے ایک ایسے غیر مسلم فیس ایکٹ کو سپیس دینے کے خلاف آج کی میٹنگ کال کی گئی اور ظلم کی انتہا ہے چیف صاحب نے جو اپنی ابزرویشن میں لکھا کہ وہ ترویج کر سکتے ہیں چار دیواری کے اندر میں سمجھتا ہوں لانت ہے ایسی سوچ پر کہ چار دیواری کے اندر کیا جرم جرم نہیں ہوتا چار دیواری کے اندر کوئی قتل کر دے تو وہ قتل نہیں ہے چار دیواری کے اندر کسی کے ساتھ زنا کیا جائے تو وہ زنا نہیں ہے ایک ایسا تب کا ایک ایسا لائن مردودوں کا ٹولہ جو اپنے آپ کو بنافقت کے اس سطح پر رکھتے ہیں جو کوئی بتاتے ہی نہیں وہ ہیں کیا ان کو اس طرح کی ابزرویشن دے کر ایک ایسے تب کے کی حوصلہ افضائی کی گئی جو لانتی بھی ہیں جو مرتد بھی ہیں جو مردود بھی ہیں اور آج کی اس میٹنگ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا لاحے عمل اپنائیں قانون کے طالب علم ہونے کے ناتے کہ جو بیس سٹرٹیجی بنائی جا سکتی ہے تو آج کی میٹنگ کو اپن کرنے کے لیے آج کی اس میٹنگ کے روح روان جنہوں نے میرے سمیت سبھی دوستوں کو یہاں پہ اضامت دی موقع دیا میں گزارش کروں گا ٹی ایل پی لیگل ٹیم لاہور ڈیویجن کے صدر جناب میاں محسن رضا صاحب سے کہ پلیز آج کی میٹنگ کا ایجنڈا اور آج کے اس موضوع کو اپن کیجئے اور اپنا میسج دیجئے جناب میاں محسن رضا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تمام دوستوں کا بھائیوں کا میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ جو میری ایک چھوٹی سی کال پہ ایک کتنے بڑے مقصد کے لیے بغیر کسی لالج کے یہاں حاضر ہوں ہیں میں آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور تمام احباب میرے سر کا تاج ہیں اور مجھے آپ تمام احباب کو آج ہی کٹھے دے کے بہت خوش ہوئی دل خون جو ہے نا وہ خون کے آنسور ہوتا ہے اگر یہ بات بیان کریں مگر ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ یہ کس طرح بیان کیا جائے یہ جو تحریک لبائق پاکستان تحریک لبائق پاکستان کے علاوہ دیگر جتنی بھی جماعتیں تھیں انہوں نے ریویو پٹیشن میں اپنا اپنا کردار ادا کیا جس میں لیگل کمیشن کے بھی احباب موجود تھے جماعت اسلامی کے بھی احباب موجود تھے جس میں ختم نبوت کے بھی احباب موجود تھے اس کے علاوہ پی کے بھی احباب موجود تھے تو میں ان تمام احباب کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں آج کی اس میٹنگ کا جو مقصد تھا آج کی جو کانفرنس ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ تمام احباب کو ایک پیج پہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے اس مقصد کے لیے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف ختم نبوت اور نموس رسالت پہ پہرداری دینا ہے اور یہ جو فیصلہ ہوا قادیانی نواز فیصلہ ہوا جو میرے محترم احمد شہین صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی زنا کرے چار دیواری کے اندر کرے تو وہ بھی گناہ ہی ہے تو چیف جسس صاحب نے یہ کس آئین کس قانون کے تحت یہ فیصلہ دیا ہے یہ صرف ہمارے وکالاہ یا کسی سیاسی مذہبی ایک ہلکے کا دل نہیں دکھا بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کا دل دکھا ہے اور یہ ایک سیاسی اور مذہبی تشویش جو ہے وہ اس وقت پورے عالم اسلام میں اس کی لہر جو ہے وہ دوڑ اٹھی ہے اور ہمارا مقصد صرف اور صرف آپ تمام احباب کو کٹھا کرنے کا یہ تھا کہ ہم ایک ایسا میسیج دیں چیف جسس آف پاکستان کو کہ وہ اس فیصلے کو فیل فور واپس لے یا کلیریکل مسٹیک سمجھ کے یا ریویو کے ذریعے اس کو فیل فور جو ہے وہ حل کیا جائے جو پیرا گراف نمبر بیتالیس ہے اس میں جو گلتی ہوئی ہے اس کو فیل فور ختم کیا جائے ورنہ انشاءاللہ پورے پاکستان کے وکالاہ وکالاہ کے ساتھ دیگر دیتنی بھی دینی سیاسی مذہبی جماعتیں اور حلقہ احباب ہیں وہ تمام اپنا رد عمل دینے کے لیے تیار ہیں یہ کسی ایک فرد کا ایشو نہیں ہے یہ امت مسلمہ کا جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے ہم سب نے ایک اپنا پیغام جو ہے وہ یہاں سے دینے اور تیسری اہم بات اگر کوئی عام بندہ کوئی عام کسی بھی جماعت کا رکن کارکن کو گناہ کرتا ہے کوئی اعتجاج کرتا ہے تو اس کو فیل فور جو ہے وہ کٹیڑے میں کھڑا کر دی جاتا ہے اس کو سزائیں دی جاتی ہیں تو ایک ملک کا چیف جسٹس جو ہے وہ ایک ختم نبوت اور ناموس رسالت کے ایک قانون پہ حملہ کرے اور قادیانیوں کو جس کے لیے ہمارے مسلمان بھائیوں نے تقریباً دس ہزار قربانیاں دیں تب جا کے یہ قانون بنا کہ مسلمان جو ہے ان کے اقائد و نظریات پہ کوئی بھی اقادیانی جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتا نہ وہ گھر کے اندر کر سکتا ہے نہ گھر کے باہر کر سکتا ہے تو چیف جسٹس نے یہ جو کام کیا ہے اس کی ہم تمام آباب پور زور مضمت بھی کرتے ہیں اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے تمام اداروں سے اور تمام یہ جتنے لا منسٹر اور دوسرے منسٹر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ فیل فور چیف جسٹس جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے یہ میری ایک اکیلے کی گزارش نہیں بلکہ یہ امت مسلمہ کی ایک گزارش ہے اس کو فیل فور ہٹایا جائے اور ایک با اخلاق اور اچھا جو مسلمان شہری ہو جو آئین اور قانون کو اسلامی طور پہ بھی سمجھتا ہو اس کو وہاں اس کرسی پہ ہونا چاہیے اور چیف جسٹس کو فیل فور اس معاملے پہ معافی مانگنی چاہیے اور چوتھی اہم بات جو پاکستان بار کانسل نے ایک گنونی حرکت کی ہے اس کی بھی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ایک تو چیف جسٹس نے کام کیا اس کے بعد انہوں نے جلتی پہ جو تیل چھڑکا ہے اس کی بھی پور زور مضمت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کا آلہ کار بننے کی کوشش کی ہے تو پاکستان بار کے جو ممبر ہیں ان کو بھی ہم یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ اپنے اس ایکٹ پہ باز آجیں اگر آپ نے دوبارہ اس قسم کی کوئی ایکٹیو ایکٹنگ کی تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جماعت کے وقالہ جماعت کے لاوہ دیگر جتنے درد رکھنے والے وقال ہیں وہ انشاءاللہ اس پریس بار کونسل کی جو باڑی ہے اس کے خلاف بھی انشاءاللہ مضمتی قرارداد لے کے آئیں گے بہت شکریہ حضرت محسن رضا صاحب ایجنڈے کے حوالے سے بات کر رہے تھے میں گزارش کرتا چلا جاؤں ہم پہرے دار نہیں ہیں جی ہماری کیا ہو کہاتے ہیں کہ ہم پہرے دار بنیں یہ تو اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ ان کی حرمت ان کی ناموس پہ کوئی شبخوں نہیں مار سکتا ہم تو وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر وہ پرندہ وہ چھوٹی سی وہ جو بہت وہ چڑیا تھی جو پانی کا قطرہ ڈال رہی تھی کسی اکل کے اندھے نے مفتی نے پوچھا کہ تیری اس پانی کے قطرے سے کیا آگ بج جائے گی اس نے کہا نہیں مجھے بھی پتا نہیں بجنی لیکن قیامت کے دن میرا نام تو ان میں شامل ہو جائے کہ میں نے کوشش کی تھی ہم کون اور ہماری کیا حیثیت ہے ہم تو صرف اپنا نام اس بارگاہ میں لکھوانے کے لئے کہ یا رسول اللہ ہم کونہ گار خطا کا عرصہ کا عربت گار لیکن ہم تیرے امتی ہیں ہم نے کوشش کی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے جب تک ہمارے جان میں جان اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ و فضل ہی تعالی باقی چیف صاحب کے ایک پر کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے آپ نے اچھا ایک کیج دیا کہ اگر غلطی سے کر دیا کہ بھئی ایک جج جس کی توہین ہوتی ہے تو آپ بندوں کو کٹیرے میں کھڑے کر دیتے ہیں وجہ تخلیق کائنات محسن انسانیت کریم علاقہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرے اور آپ اس کو برموٹ کرنے لگ جائیں کتنے افسوس کی بات ہے کتنے شرم کی بات ہے تو اسی موضوع پہ بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کروں گا لیگل ایڈوائزر ہیں صدر ہیں لیگل ٹیم پنجاب کے جناب چودری وارس علی سرویہ صاحب کہ پلیز آپ اپنی گفتکو کا آگے بڑھائیں جس طرح کہ شہین بھائی نے کہا کہ جی ہماری کیا طاقت ہے یا ہماری کیا حمد ہے کہ ہم ان کی خرمتیں رسول جو ہے اس سے پیرادار ہو سکے ہم تو بسیکلی آپ نے حاضی لوگا آ رہے ہیں اس چڑھیا کی طرح جو کہ اس نے آگ میں جو ہے پانے ڈالنے کوشش کی جس طرح سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ بالکل انوائلیشن آف دی کانسٹیٹوشن ہے یہ جب کانسٹیٹوشن ہی کہتا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کیسے کر دیں سیکنڈی ہماری بڑی ٹی ایل پی جو پاکستان تریکلہ بیک پاکستان ہے اس کا ایک بڑا ہی موقع آلہ ہے کہ آپ تمام لوگ ہمارا پلیٹ فارم پہ آئیے اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ آکے ہمارا ساتھ دیجئے ہم انشاءاللہ ہر فارم پہ جو بھی فارم ہو چاہے وہ عوامی طاقت ہو چاہے وہ کوئی لیگل فارم ہو کسی بھی فارم پہ جو ہم انشاءاللہ یہ ایجڈیٹ کرتے رہیں گے اور آپ بھائیوں کی بڑی مہربانی کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہمارا ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم ہر سطح پہ آپ کو بھی تکلیف دیں گے بھلائیں گے بھی زحمت دیں گے تو ہم ہمارا ساتھ دیجئے تو انشاءاللہ ہم مل کے تو انشاءاللہ ہم ان کو فورس کریں گے اپنے چیف جسٹس کو کہ یہ جو ریویو کریں اور یہ جو گلتی انہوں نے کی ہے اس کو ریکٹی فائے کریں تو انشاءاللہ ہم ہم پھر بلائیں گے آپ کا بہت شکریہ یہ بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا ہمارے بڑے انجاتک بھائی ہمارے دوست اپنی گفتگوہ کے بڑھائیے یہ الحمدللہ میری مجاہدوں کی پریکٹس ہے تو انڈین سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ پاس کی تھی ایک مجاہد کے کیس میں انہوں نے کہا جیجے کارڈنٹو لا تو یہ فینس ثابت نہیں ہوتا سزا یہ نہیں بنتی لیکن جو ہماری عوام اس کی خواہش ہے کہ اس کو سزا دی جائے لہٰذا ہم اپنی عوام کی خواہش کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس کو سزا دیتے ہیں ان سپریم کورٹ کے جزت کو اپنی عوام کا اتنا خیال ہے ان کی خواہش ان کے جو اتنا اس کو پروانچڈ آ رہے ہیں تو کیا نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے ان کو کوئی شرم نہیں آتی ہے اس قسم کی ورڈنگ دیتے ہوئے پہلے سپریم کورٹ کے ججز نے ایک کادیانی کو کافر قرار دیا ہے اس بینچ کی تداد زیادہ تھی ان بینچ سے جو اس کو کیا ہے فیصلہ جب یہ ناؤنس کیا ہے یہ فیصلہ ناؤنس کیا ہے تو پھر جیسے شین بھائی نے کہا جی کہ ایک افینس اگر چاردواری کے اندر کمٹ ہوتا ہے تو افینس نہیں ہے جیسے چیف صاحب نے اس کی تشریح کر دی اگر چاردواری کے اندر اپنی میں تشریح کرتے ہیں تو ورڈ کا کوئی افینس نہیں ہے یہ جتنا ہی ہے اس کو اگینسٹ کانسٹریشن آف پاکستان ایکسپلینیشن کی گئی ہے بیسیکلی جو کادیانی فتنہ اس کو پرموٹ کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو جس کی جتنی ہی کنڈیمٹ کی ہے اتنا ہی کام ہے تو ہمیں بہت شرم صورتی چیف صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں نوڈ اور جو بھائی نے بتایا اس کا پہلا نمبر فورٹی ٹو ہے اس کو لازمی اس کے بارے میں نظر سانی ہونی چاہیے اس کو اس میں سے ججمنٹ میں سے نکالنا چاہیے عدربائی جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے کہ ہمارے لئے تو گردنیں آقا کی رسالت کے لئے اس کے لئے بنی ہوئی ہیں ہم اپنی گردنیں کھٹا دیں گے اپنے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ ذات پہ کوئی آجتہ آنے نہیں دیں گے شکریہ بھائی حضرت اللہ علیہ وسلم اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ اس وآلے سے کلیر نہ ہو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا ہمارے بڑے سینئے دوست بڑے ایکٹیو دوست ہمیشہ ہم نے انہیں صفحہ اول میں دیکھا صدر ہیں اسلامیک لائیس مومنٹ پنجاب کے جناب چودری نومان عثیق صاحب کہ پلیز آپ اس موضوع کی مناسبت سے گفتو فرمائیے بسمتو وارس بھائی کا موسن عزا بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اصل بات جو ہے وہ وہی ہے جو شہین بھائی نے کہی ہے کہ یہ اصل میں ہم حاضریہ ایک دوسرے کو نہیں لگوا رہے یہ جہاں پہ ہماری حاضری لگنی ہے وہاں پہ ہی لگ رہی ہے اور یہی اور اس کے لئے ہم آپ ہمارے شکر گزار نہ ہو ہم آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں یہ موقع پروائیڈ کیا کہ ہماری بھی کسی جگہ پہ وہ حاضری لگ جائے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جو بہرحال اس حوالے سے سوچتے ہیں ہم کمزور ہم گناہگار لوگ جو اپنی ذاتی زندگی میں ہمارا تو کل سرمایہ ہی یہ حاضریہ ہی ہیں اور انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ حاضریہ ہی کسی وقت میں ہمارے کام آئیں گی اور ہماری اگلی منزلیں جو ہیں وہ آسان ہوگی بلا شبہ اس پہ مجھے یہ بڑی حرانگی ہے کہ اس پاکستان میں جہاں پہ پہلے ہی بہت زیادہ بائی فرکیشن اور لڑائی جگڑے کی فضاء ہے اور جہاں پہ یہ ایک ایسا محول بنایا گیا کہ شاید جو مذہبی لوگ ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں لیکن اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی کے پیٹ میں یہ ضرور درد ہوتا ہے کبھی کوئی وزیر یہ شروع ہو جاتا ہے کبھی کوئی اور حکومتی عددار شروع ہو جاتا ہے کبھی بیوروکریسی کی طرف سے کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے کبھی پولیس کی طرف سے ایسا کام ہوتا ہے اور کبھی یہ ادریہ کی طرف سے ایک اپنی منگڑت جو ہے وہ ایک تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایک ریٹن سٹیچو کو میرا خیال ہے کہ یہ ری رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا اس کی جو ایک شیپ ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ بڑی کلیارٹی ہے کہ جرم تو پھر جہاں پہ بھی ہے وہ جرم ہی ہے آپ اس کو اگر ایک فیل کو آپ کے آئین نے آپ کے قانون نے جرم قرار دیا ہے تو آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی خاص چگہ پہ اس کی اجازت ہے اگر شراب پی نہ منع ہے تو یہ آپ کہہ دیں کہ چلیں جو کوئی اپنے بیڈروم میں پی کے پیتا ہے چاہے اس پہ آپ اس طرح وہ پکڑا نہ جائے لیکن اگر وہ آپ کوئی عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ جرم ختم ہو گیا اور اگر کوئی کوئی اور ایسا جرم کوئی زنا کا کوئی باقی ایسے جو کہ چھپ کے کوئی کر لیا جائے ایون ہمارا تو جو مذہب ہے اس کی تو ایک ایسی زبردست بنیادوں پہ یہ کھڑا ہے کہ ایک روزہ دار جو ہے جس کو کوئی دنیا کا بندہ نہیں دیکھ رہا وہ خفیہ طور پہ کہیں پانی کا کترہ پی لے تو اس کا تو روزہ ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے حوالے سے بڑی کلیریٹی ہے اور یہ ساری چیز کو جب قانون کے دائرے میں لائے گیا تو اس سے ملک پہ امن ہوا ہے اس سے لڑائی جگڑے کا راستہ ختم ہوا ہے تو عدالتوں کا تو کام لڑائی جگڑے کو ختم کرنا ہے اس کو بڑھانا نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلہ عدلیہ جو ہے اس پہ اس کو ریویو کرے گی اس پہ وہ سوچیں گے کہ اس سے جناب مزید فساد پھیلنے کا خطرہ ہے اس سے کوئی آپ نے اس کے کسی کا فائدہ نہیں کیا یہ اور زیادہ یہ جو ہے وہ نقصان کی طرف جائے گی تو انشاءاللہ ٹی ایل پی یا ہمارا کوئی دوست بھی جو ہے وہ اس حوالے سے جو قدم بڑھائے گا تو ہم ان کے جوتے بھی اٹھانے کے لئے تیار ہیں ہم ان کے پیچھے ہیں بلکل ہر جگہ پہ ہم ہر طریقے سے کیونکہ یہ بیسیکلی ان کی کاز نہیں ہے یہ میری کاز ہے یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس کو لیڈ کیا ہے ہم ہر جگہ پہ ہر طریقے سے جو آپ فیصلہ کریں گے ہم انشاءاللہ آپ ہمیں صرف اول میں پائیں گے کیونکہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے یہ میری آخرت کا فیصلہ اس بات پہ ہونا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے دست و بازو ہوں گے اور اس اپنے ایک سیریس ایشو کے لیے ہر طریقے سے حاضر ہوں گے آپ لوگوں کا بہت شکریہ جزا کرنا ہمیں جرت دے اور ہمیں وہ ایمانی جذبہ عطا فرمائے جو ہمیں غازیوں اور شہدہ کی صاف میں گھڑا کر دیں آج ایک اور بڑا ظلم ہوا ایران میں فلسطینی مومنٹ حماس کے جو سربراہ بھی تھے اور نمائندہ بھی تھے محترم اسماعیل حانیہ صاحب کو شہید کر دیا گیا ہم بڑے مظلوم ہیں ہم بڑے بے باس ہیں نمان بھائی نے بتایا مسجد شہدہ میں نماز جنازہ بھی ہے ساڑھے پانچ بجے انشاءاللہ وہ بھی ہم اس میں بھی شامل ہوں گے لیکن یہاں پہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے ہم اکیٹمی ملک کے باشندے ہیں ہم قانون کے طالب علم ہیں ہم اتنے بے باس ہو گئے ہیں کہ جو جب جہاں چاہتا ہے وہ بدماشی کرتا ہے اور ہم سوائے کفے افسوس ملنے کے ایک دو تازیتی ریفرنسز کرنے کے کاری کچھ نہیں سکتے یہ منحیس الکوم پر حصی بدقسمتی کی بات ہے بہرحال آخر پہ اس پہ بھی ہم فاتح خانی بھی کریں گے نمان بھائی کے والد محترم کی لیتھوئی ان کے لیے بھی اور جو دیگر دوسر ہے بلقصوص اسمائل حانیہ جن کی ساری کی ساری فیملی اسی کاز کے لیے شہید ہو گئی آج انہوں نے بھی جامع شہادت پی لیا آج کے موضوع کے مناسبت سے بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں اپنے محترم دوست انتہائی انتہائی کمیٹرز آتی جناب محمد یاسر حسین صاحب جو لیگل ایڈوائزر ہیں تحفظ نموس رسالت تحفظ ختم نموت پاکستان میں بڑے عام ہمارے دوست ہیں کہ پلیز موضوع کی مناسبت سے اپنی گفتگو کا آگے بڑھائیے مبارک ثانی کا نام تو سنا جا رہا ہے مبارک ثانی ہے کون مبارک ثانی کا دیانیوں میں تعلیم کو فروغ دینے والا شخص ہے جو بچوں کو اس کو ہم لوگ دوسرے الفاظ میں کہیں تو یہ ان کا وزیر تعلیم ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کے جامعات کے نام رکھ کے جیسے آئیشہ کا نام استعمال کر کے وہاں پر یہ تحریف شدہ کتابیں یا تحریف شدہ قرآن پاک کے نسخے بانٹے جاتے ہیں یہ اس کو لیڈ کرتا ہے اور دو ہزار انیس میں اس کے خلاف کاروائی شروع کی گئی جس کی ایف آئی آر دو ہزار بائیس میں کٹی گئی اس میں یہ گرفتار ہوا اور اس ملون کو سپریم کورٹ نے دو ہزار چوبیس میں زمانت پہ رہا کیا گیا ایک آرڈر کے تحت اس آرڈر کو ریویو کیا گیا ریویو کو بھی خارج کیا گیا اب اس میں ایک چیز جو غلط بیانی کی جارہی ہے سب سے بڑی کہ کادیانیت کو کس طرح بتایا جارہا ہے آئین پاکستان کے شک دو سو ساٹھ تین بی کے تحت کادیانی کوئی مذہب نہیں ہے کوئی فرقہ نہیں ہے یہ صرف ایک گروپ آف پیپلز ہے یہ گروہ ہے اس گروہ نے ہمیں یرغمال بنایا ہوا ہے جیسے اسرائیل فلسطین کے اندر اس کو یرغمال بنایا ہے انہوں نے ہم لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے سارا یہ نظام اس طرح سے چلا رہے ہیں باقی سپریم کورٹ نے آئین کی اور قانون کی غلط تشریح کی ہے وہ بھام پیدا کیا گیا ہے ہم اس فیصلے کو یکسر مسترد کر دیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو درست کریں یا اس فیصلے کو فل فور واپس لیں اب اس کی تفصیلات میں اگر جاتے ہیں کہ جس فیصلے میں ایف آئی آر کے اندر قرآن پاک کے جو تھے تحریف شدہ نفسکاجات کے بارے میں لکھا گیا تھا اور آرڈر میں اس کو بدل کر تحریف شدہ کتب لکھ دیا گیا ہے یہ بھی آرڈر کے اندر ایک بہت بڑا سکم ہے جس کے تحت 295 بھی آئین اے پی پی سی لگتی ہے اور اس کو حضب کر دیا گیا ہے اس میں جو ہے مذہیوں کو اپنی تبلیغ اور تحریف شدہ قرآن پاک کو استعمال کرنے اور اس کو تقسیم کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی اپنی چار دیواری کے اندر یہ بھی ٹوٹلی ایک الیگل ہے اور آئین پاکستان کی خلاف برزی ہے ہم لوگ ہم لوگ جو ہے نا اس فیصلے کو مسترد کر دے ہیں اور سپریم کورٹ سے اور حکومت پاکستان سے التجاہ کر دے ہیں کہ فیل فور اس کو ریویو کیا جائے اور اس فیصلے کو واپس لیا جائے بہت شکریہ بہت شکریہ کیسے یاسر بھائی نے تھوڑا سا ریویو بھی دے دیا اور یہ بات حقیقت ہے کہ آئین کو پامال کیا گیا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور کیا کس نے ہے جو سب سے اعلی عدلیہ کے سب سے مین فرد ہیں جن کی ذمہ داری آئین پہ پابندی کروانا ہے آئین پہ عمل درامت کروانا ہے اور اتنے نازک اور حساس موضوع کو چڑھا گیا ہے یہ لمحہ فکریہ بھی ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا میسج بھی ہے کہ ہم نے اپنا کردار اور اپنا رول پلے کرنا ہے قانون کے دارے میں رہ کر اور قرآن و حدیث کی روشنی تعلیمات کی روشنی میں اسی موضوع کی مناسبت سے آخری گفتگو اور میں ان سے گزارش کروں گا وہ کنکلوٹ بھی کریں گے اور فاتحہ خانی بھی کروائیں گے اسماعیل آنیا شہید اور ہمارے اس ٹیم میں جتنے بلعموم دوست جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے یا عزا اقربا گئے نمان بھائی کے والد صاحب کے لئے بھی اللہ پاک ان کی مغفت فرمائیں میں گزارش کروں گا اور ان کی خدمات میں آج کی اس میٹنگ کے توسط سے اپریشیٹ کروں گا بلا مبالگہ اس ٹیم میں بیٹھے ہوئے ہر دوست کا بڑا انمیٹ رول ہے بڑی محنت کی ہے بڑی ایفٹ کی ہے کر بھی رہے لیکن ختم نبوت کے حوالے سے جتنے کیسز اور بہترین کیسز لور کورٹ سے لے کے ٹائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ آ پاکستان تک انہوں نے لڑے ہیں میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی دوسری مثال موجود ہے تو میں گزارش کروں گا اپنے بڑے بھائی ہمارے محسن جنابِ غلام اسفہ چودری صاحب جو صدر ہیں ختم نبوہ لائیئر فورم پاکستان کے کہ اس موضوع کی مناسبت سے آج کی میٹنگ کی مناسبت سے آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ فرمائیے اور آج کی اس میٹنگ کو کنکلور بھی کیجئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی خاتم النبیین میرے انتہائی پیارے بھائی ٹی لپی پاکستان تحریک اللہ بیک والے ان کے لئے ایک شیر ارز کرتا ہوں میں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں میرے بھائی کا پیغام گیا شاہ نوٹس پہ سارے محبت والے کٹھے ہو گئے تو یہ تو آپ نے صرف پیغام دیا میٹنگ میں آنے کا ہم تو اس سے اگلے قدم کی امید راکھ رہے جو دو آخری قدم ہوتا ہے کہ تبلے جنگ بجا دیں ہم آ جائیں گے انشاءاللہ اور وہ وقت آنے والا ہے آپ اس کی تیاری رکھیں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا حسان ہے آپ کے بھائی پہ لے رہے طالب علمی کے دور سے بہت سارے نشیب و فرا دیکھیں بڑے معاملات سے گزرے ہیں لیکن یہ موجودہ دور انتہائی گندہ دور ہے اور اس میں ہر بندے کو اپنی ذمہ داری نبانی بہت ضروری اگر نہیں نبائیں گے تو ہم تو خیر گزر چکے اپنی گزار لیں گے تھوڑی بہت جو آنے والی نسل ہے نا وہ پھر مسلمانوں میں شامل نہیں ہوگی جس اندار سے جا رہے ہیں ہماری عدالتیں کیا کھلواڑ کر رہی ہیں آج سے نہیں کر رہی بہت پہلے سے کر رہی ہیں یہ یہ ابھی کھل کے سام لے آ رہے ہیں اپنے اختزام کی طرف جا رہی ہیں جیسے جیسے رات اندیری ہوتی ہے نا پھر یقین ہو جاتا ہے کہ صبح ہونے والی ہے انہوں نے رات اندیری کر دی ہے اب انشاءاللہ صبح ہونے والی ہم مطمئن رہے ہیں ہوسرا رکھیں اور ان کا انجام دیکھنے کے لیے بھی انتظار کریں بہت قریب وقت آگئے یہ پہلا فیصلہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی اسی سپریم کورڈ نے بہت ساری مدماشیاں کی ہوئی ہیں جو ریکارڈ پہ موجود ہیں اس سے پہلے ایک فیصلہ آیا جس میں اس فیصلے کا بھی تاہر بھکاش کا فیصلہ ہے مناب سرکار قادیانی کی بیلتی اس میں بھی ایسی ہی فائنڈنگ دی گئی ہے کہ قادیانی چار دیواری کے اندر جو مرضی کریں آپ کو کیا تکلیف ہے یہ میں پھولی زبان میں بات کر رہا ہوں اس کا اس کیس میں بھی ریفرنس دیا گیا اس سے پہلے مرزا تاوکاس رو مرزا راولپنڈی والے نے اس نے کہا دیا قادیانی جو مسلمانوں کے ایک سیکٹ ہے یہ ایسے ہی نہیں ہوگی یہ انویٹنٹلی نہیں ہے یہ دنستہ طور پر ہے پلیننگ کے تحت ہے اور یہ کہلیں کہ یہ ہمیں ٹیسٹر لگا رہے ہیں کہ یہ جاگ رہے ہیں یا سو گئے ہیں تو اس لیے ہمیں جاگتے رہنا چاہیے اس سے پہلے ایک اور فیصلہ بھی آیا جس میں میرے بھائی پیش ہوئے بارث صلی اللہ صاحب اس میں بھی قادیانیوں کے کیس میں ہائی کورن ایسی ہی فائنڈنگ دی ملتی جلتی بلکہ اس میں بڑا تمسخر اڑایا گیا کہ آپ کہتے ہیں قادیانی مسجد کے منار نہ بنائیں تو جب اسلام آیا اس وقت منار تھے یہ اس طرح کھلوار کر رہے ہیں دین کے ساتھ تمسخر اڑا رہے ہیں ٹھٹھا اڑا رہے ہیں تو اللہ پاک نے جو ان کا انجام کرنا ہے وہ آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے اور ان کو نشان عبرت میرا مالک بنائے گا انشاءاللہ اس کیس میں میرے بھائی نے تھوڑا بتا دیا اب اس کیس میں ہوا کیا انہوں نے قرآن پاک کی تحریف شدہ قرآن پاک جو چھاپا تفسیر سغیر کے نام سے دو ہزار سولہ میں حکومت پنجاب نے اس کو نوٹیفکیشن جاری کر کے بین کیا ہوا ہے کہ اس کتاب کو نہ کوئی چھاپ سکتا ہے نہ اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے نہ کوئی اس کو آگے تقسیم کر سکتا ہے تو وہاں تو وہ چھاپ بھی رہے ہیں تقسیم بھی کر رہے ہیں اس کی تعلیم بھی دے رہے ہیں سپریم کورڈ نے آنکھیں بند کر لی کچھ نہیں دیکھا اس کے بعد آگے آ جائیں کہ جو قرآن پاک کی پرنٹنگ کا قانون ہے دی ہولی قرآن پرنٹنگ ہے ریکارڈنگ ہے دوزار گیارہ پھر امینڈمنٹ ہو گیا آگئی اس کے تحت کوئی قادیانی قرآن پاک کو چھاپ نہیں سکتا اس کی تباہت نہیں کر سکتا شاہت نہیں کر سکتا اور انہوں نے چھاپا قادیانیوں نے وہ قانون بھی ختم ہو گیا پھر اس کا تفسیر سغیر میں جو کچھ مواد تھا بلاس فہمد دو سو پچانوے بی کا دو سو پچانوے سی کا کیا جنہوں نے کیا نہیں انہوں نے بقیدہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تین اور کسی خاص جنڈے پر عمل کرتے ہوئے کیا پھر اس کے بعد ایک نیا سیکشن انٹروڈیوز کرا دیا کریمیلر امینڈمنٹ ایکٹ کا انیس سو بتیس کا کہ جی یہ بنتا ہے اس کے تحت تو سزائی چھ سال ہے وہ تو قانون ہی ختم ہو گیا اب یہ سارے معاملات جیسے ہوئے جس طرح ہوئے اس سے قادیانیوں کو فری اینٹ دیا گیا اور جب ریویو پیٹیشن فائل ہوئی کوئی ان کا مزائی دیکھئے گا ان کا انداز دیکھئے کیا تھا پہلے دن چیف صاحب فرمانے لگے کہ جی آپ اپنے اپنے جو جو رائے دینی وہ دے دیں ریویو پیٹیشن بھی آ جائے سب کچھ آ جائے جب بہت سارے دوستوں نے تمام جماعتوں کی طرف سے بھی اور انڈیویجوالی بھی ریویو پیٹیشن فائل کر دیں جن سے رائے مانگیں گی تھی وہ بھی آ گئی اس وقت چیف صاحب کو قانون یاد آ گیا کہنے لگے یہ قانون کی کتاب کہتی ہے کہ ریویو پیٹیشن بھی صرف تین بندے ہو سکتے ہیں چوتھا نہیں سرکار ہوگی مدعی ہوگا ملزم ہوگا باقی ہوگا ہم سن نہیں سکتے یہ قانون موجود ہے وہ بھئی جب پچھلی تاریخ پہ تم یہ اعلان کر رہے ہیں سب کو دعوت دے رہے ہیں تیاری کر کے آجو پیٹیشن فائل کر دو اس وقت قانون نہیں تھا یہ ایک ٹھٹھا کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں کھلواڑ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ نہیں کر رہے ہیں یہ جن کے ساتھ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ نپڑ لیں گے ان سے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان تینوں کو سنا جاتا ہے اور جو فیصلہ سنایا گیا وہ آپ سب نے دیکھ لیا تو ہم اس فیصلے کی مضامت بھی کرتے ہیں اور اس کو بہت کچھ کہہ دیا انتہائی نفرت کی نگاستی دیکھا جائے گا میشہ ہاں ان کی بقاہ اسی میں ہی ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیں اور جو فینس بنتے ہیں قانون کے مطابق ہم قانون سے آگے بچھے نہیں جانا چاہتے ہیں ہم رول او لا کی بات کرتے ہیں جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس کو پرسیڈ کرو اس کا پرچہ درج ہوا تمام دفعات لگائی گئیں تفتیش ہوئی تمام دفعات لگی فرد جرم آئے دعا تمام دفعات لگی سیشن جج نے چھے بیانات ریکارڈ کیے تمام دفعات انٹیکٹ رہی ہائی کورڈ میں آگئے تمام دفعات انٹیکٹ رہی جب سپریم کورڈ میں گیا ہے تو سارا کیس ہی ختم ہو گیا کیا جو نیچے پورا سسٹم ہے ایک جوڈیشل سسٹم بنایا ہے وہ سارا کا سارا فیل ہو گیا یا انہوں نے غلط کر دیا اگر بھئی غلط کیا تو ان کو بھی بلالو ان کو بھی سزا دو صرف ایک یہ پریسیڈنٹ کیا سیٹ کر رہے ہو اس طرح انہوں نے آسیا والے کیس میں جب ہم بینس کر رہا تھا میں تو مجھے آسف سید خوشا صاحب چیز جسٹس سے انہیں کہنے لگے اگر یہ سینسٹیو کیس نہ ہوتا تو مصطفی صاحب میں آپ کے مدعیق اور گواہوں کو ابھی جیل بجوانے کے آرڈر کر دیتا میں نے کہا میرا سٹیٹمنٹ لکھو ان کو جیل بیج دو اور جو نیچے دو عدالتوں نے فیصلہ دی ہے ان کے بارے بھی آرڈر ایسا ہی پاس کر دو او بھئی اتنی بیند کر کے کہ مدعیق کیس تیار کر کے لئے کہتا ہے گواہ لے کہتا ہے ایویڈنس کلیکٹ کرتا ہے تو ایک ایک کلم سے آپ ایک سنٹینس لیگ کو اس کا سارے کا کیس کا بڑا غرق کر دیتے ہو کیوں کرتے ہو کیا باقی کیسوں میں ایسے ہوتا ہے صرف نموسی رسالت کے کیسوں میں تو انہیں قرآن کے کیسوں میں مذہب اسلام کے کیسوں میں سپریم کورڈ کا وطیرہ عزل سے یہی رہا پہ اب نیچے والے بھی یہی کر رہے ہیں اس میں ریویو سیکنڈ کی تو گنجائش کوئی نہیں اب ایک ہی راستہ ہے کہ یہاں تو اس کے خلاف ریفرنس جائے یا سوو موٹو لے کے اس کو ری ویزٹ کریں اس طرح موٹو کا کیس انہوں ری ویزٹ کی ہے کسی طرح اس کو ری ویزٹ کریں وہ سارے بحال کریں اور اس کو قانون کے مطابق پرسیڈ کریں پھر یمن کیم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اب میں آخر میں مشکور ہوں تحریک اللہ بیک والوں کا اور اللہ پاک نے ان کے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی یہ قوم سو رہی ہو ختم نبوت کے پیرداری کا موقع ہے تو یہ ڈنڈا کھڑکاتے ہیں اٹھو بھئی جاگ دے رہو سونا نہیں ہے اب انہوں نے پھر جگا دیا ہے اور انشاءاللہ یہ مجاہد جاگ رہے ہیں جاگتے رہیں گے اس قانون کی حفاظت ہے ہوتی رہے گی اور میں آخر میں ارز کروں کہ قرآن پاک کی حفاظت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا اللَّهُ الْحَافِظُونَ کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اگر اس کی حفاظت کے لئے ہم نکل دیاں تو پھر تو وہی کام کریں جو اللہ کر رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و ناموس کے لئے اگر ہم نکل دیاں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ میرا محبوب ہے اور زندگی میں دیکھو جو پی پیچھے ماضی میں آپ نے پڑھا ہے دیکھا یہ ایک نظر مار کے دیکھو جس جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلوار کیا ہے اللہ پاگر اس کو نشانہ عبرت بنایا ہے اور یہ بھی نشانہ عبرت بننے والے ہیں بہت جلد بن جائیں گے انشاءاللہ اور ہماری دعا اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں استقامہ دینا اور اس سمحہ سے ہم سے تھوڑا بہت کام لے لینا تاکہ روز محشر ہم بھی کہہ سکیں کہ یا اللہ تیرے حبیب کی عزت کا معاملہ تھا تو میں بھی اس جلسے میں چلا گیا تھا میں بھی اس جگہ پہ جا کے میں نے آواز بلاندھ کی تھی میری اتنی استعداد تھی اللہ سب کا بیٹھنا اٹھنا قبول فرمائی سارے دوست ایک دوار سارے دوست ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو پرسیڈ کرنے کے لیے آگے اس کو آگے چلانے کے لیے ہم کیوں نہ ایسا اقام کریں کہ سارے اکٹھے ایک کمیٹی بنا دے جو بھی فیصلہ کرنا ہو جو بھی کام کرنا ہو تو اس کو اکٹھے لے کے چلیں آپ اسے مطبی کے لئے بتا دیں تو اس میں ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ بیٹھ کے ہم انشاءاللہ کو ڈاکومنٹیشن کر لیتے ہیں کہ تمام کو اون بورڈ لے لیں گے تو جو بھی ہم نے آگے کرنا ہوگا آپ کو مشاورت کریں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر آگئی آپ کے ساتھ ساتھ اس کو آگے لیں گے شکریہ شکریہ شکریہ